یہ گورنر صاحب سے کہا گیا ہے کہ وہ کو گورنر ہی رہیں یعنی پرانی تنخواہ پر کام کریں نہیں پرانی تنخواہ کو کام تو نہیں ہے پرانی تنخواہ بڑی اکی ہے کوئی چالیس پچاس اکڑ کا وہ ریزیڈنشل کمپلیکس ہے جس میں وہ رہتے ہیں جو اتنا بڑا ہے کہ جس میں گندم کاشت کی جاتی ہے جس میں ایک سکول ہے یہ آپ کے علمے ہیں یہ گورنر ہاں اس خاص طور پر نہیں بنایا گیا یہ ایک مکان تھا بہت بڑا کسی سکھ جاگردار گا ٹھارہ سو انچاس میں جب اس پہ قبضہ کیا گیا تو یہ جہاں لارس گارڈن ہے یہاں سکھ سردار جو ہے وہ سر پہ تیل چپڑے ہوئے سرسوں کے تیل لگاتے تھے نا اور ریفلے لیے کھڑے تھے تو یہ اس وقت یہ گورنر ہاں اس بنا گیا تھا اور یہ مال روڈوس ہی وقت بنائی گئی تھی بڑی تیزی کے ساتھ تو وہ گورنر ہی رہیں گے اور انہوں نے یقین دلایا ہے عمران خان کو کہ میں جو مجھے حکم دیا جائے گا میں وحی کروں گا چنانچہ وہ جو منصوبہ تھا نا جائے وہ دھرے کا دھرہ رہ گیا وہ عمران خان جو سب سے بڑا عرب شاعر سمجھے جاتا ہے اس کو زہر دے دیا گیا تھا تو اس کی آخری نظم ہے کہ کتنے بھرپور جام نیزوں کے کتنے بھرپور وار اور نیزوں کے کتنے بھرپور وار اور کتنے لبریز جام کل انکرہ میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے وہ اس وقت انکرہ میں تھا وہ جو کیسر سے مل کے آ رہا تھا جو دو حکومتیں تھیں نا ایک کیسر کی کسرہ کی کسرہ کی جو تھی وہ ایران میں تھی اور کسر کی تو وہ بھرپور جام اور لبریز جام اور نیزوں کے بھرپور وار دھرے کے دھرے رہ جائیں ہیں ٹھیک ہے ڈراب کے حوالے سے کیا خبر ہے حرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈراب یہ تین آدمی ہیں آسم رعوف عباد اللہ اور فخر الدین یہ کمیٹی بنائی گئی تھی ایک جائنٹ سیکٹری اور دو ڈپٹی سیکٹری بزارت ہے صحت کے ٹھیک کہ ان کا جائزہ لے ان کی اٹھارہ سے انیس میں گریڈ میں جو ترقی تھی وہ اپنا جائز ہے یا نہیں جائز اس کو نجائز قرار دے گیا یعنی کہ غیر قانون ہے اس میں یہ ایک صاحب کی ترقی ایسی ہے آسم رعوف صاحب کی کہ وہ ایک ایکٹنگ چیف ہے کہتے تھے اختر حسین جو دو دفع فوت ہوئے ہیں جو دو دفع فوت ہوئے ہیں وہ اختر حسین صاحب ایکٹنگ چیف ہے کہ عارضی طور پر بنے تو انہوں نے ان کو دے دی بیک ڈیٹ سے اور بینیفیٹس بھی دے دی یہ وہ گروپ ہے ڈاکٹر فیصل سلطان آدمی تو اچھے ہیں اور کرونا میں بڑا اچھا کام کیا بڑا گائیڈ کیا اچھا بڑا انٹرویشن ہے ہسپطال بھی بڑا اچھا چلا ہے لیکن اس مافیا کے کچھ بگاڑ نہیں سکے اب یہ اس کمیٹی نے سپارش کی کہ ایف آئی اے یا نائپ اس کو ٹیک اپ کرے اچھا ہے یعنی کہ اس مافیا کو لگا ہم اب پھر وہ ڈالے گی مافیا کوئی چھوٹی سی مافیا ہے انڈیا سمیت کئی ملکوں میں ان کی فیکٹرییں ہیں ان کے پیچھے کھربوں روپے کی وہ انڈسٹری ہے دواسازی کی جو قیمتیں ہر سال دگنا کر دیتی ہے اگر دگنی نہ کر سکے تو دیوٹک انہیں تو کاری دیتی ہے بڑھائی دیتی ہے ٹھیک ہے نا جی لوٹ مار ہے جیلی دمائیں ہیں لوٹ مار ہے وہ ان کے پیچھے کڑی ہے انہوں نے چار سو پچاس دوایں پہلے تو وزارت سے وقابینے سے اجازت لی جان بچانے والی دوایں انڈیا سے منگوانی ہیں اس اس ایما پر وہ دوایں منگوانی ہیں اور کیا منگوانی ہیں انہوں نے آج آپ کچھ نے اور انکشافات کر رہے ہیں شیمپو منگوانی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو سردرد وغیرہ کے گولیوں تھی یہ بھی منگوانی ہیں نمک منگوانی ہیں پاکستانی نمک پاکستانی نمک یہ پاکستان میں منگوانیا گیا انڈیا سے پیک کیا وہ منگوانیا یہ جان بچانے والی دعا ہے نمک ابھی آپ کچھ اور بھی بتا رہے تھے میٹنگ میں حاجمولا بھی شاید منگوانیا تھا وہ جو یہ چورن جو ہوتے ہیں جو عام کسی بھی حکیم کے پاس ہیں بڑھزمی سے بچنے کے لیے اگر گرانی ہو طبیعت میں کھانا زیادہ کھا لیا ہو وہ بھی منگوانی ہو افاکہ ہو جائے جس سے اور اندازہ یہ ہے کہ ان کی اربوں روپے کے ایسٹس ہیں مگر یہ اتنی طاقتور مافیا ہے کہ ہر دبا یہ بچنے کرتے ہیں ایک سال سے تو میں شور میں چاہ رہا ہوں ہاں جی اور کوئی ان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ابھی تک یہ کیس نیفیہ کو دیا گیا ہے بھائی ان کو جیل میں ہونا چاہیے اگر یہ الزامات درست ہیں کمیٹی کہتی ہے کہ درست ہیں ٹھیک ابھی تو اس کی تحقیقات ہونی ہے نہیں ان کی فیکٹرییں کہاں کہاں ہیں اور انہوں نے کتنے مدلے کتنی دواوں کی منظوری دیئے بے شمار دواوں کی منظوری دے دیئے غیر قانونی طور پر سینکڑوں دواوں کی منظوری دے دیئے دوا کے منظوری کوئی مزاق آیا وہ دوا کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی موظر سہت اثرات تو نہیں ہے اور اس کا پروسس ہوتا ہے تو یہ ہے جناب بران خان صاحب جو ہیں اپنے وزیر سہت سے کہیں کہ بھائی یہ افائی کہ اچھا افزر چاہیئے ان کو ساٹر اٹھ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں چاہیئے جب جنرل زیادہ لگ کا تیارے کا حادثہ ہوا تو میں نے وزیر داخلہ سے پوچھا اسلام خٹک ان کا نام تھا بہت بزرگ آدمی تھے ان کا کلاس ویلو تھے جنہوں نے پاکستان کا نام تجیز کیا تھا اچھا لنبی عمر پائی انہوں نے کہ یہ کیس کیسے حل ہو سکتا ہے اس نے کہا ایک اچھا تھانے دار اس کو حل کر سکتا اس کے شواید موجود ہے اسی طرح سے ایک اچھا آدمی افسر ایک کام جو نہایت آسانی سے ہو سکتا ہے وہ مولک ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک جیسے سادہ مرض جو ہے وہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے تو وہ پیچیدہ بھائی مافیا تو بہت ساری ہیں بھائی مافیا کوئی نمٹانا تو حکومت کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا نوٹس لیں خان صاحب اگر نمٹانا چاہے تو ٹھیک کئی ہفتے ہم نے شوہر مچایا تو یہاں سے طائر خرشید صاحب گئے وہاں اور وہ بھی ہمارے شوہر مچانے پہ نہیں گئے جو چیف سیکٹری تھے بلزار صاحب کے طائر خرشید صاحب کئی ہفتے ہم نے شوہر مچانے پہ نہیں گئے وہ وہ دیکھ پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی نے تک وہ یہ سوہدہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اگر پنجاب میں ہوں تو اگلے الیکشن جیتا سکتا ہوں کیونکہ میں نے سیالکورٹ کا الیکشن جیتایا حالانکہ سیالکورٹ کا الیکشن تو ان کا داماد تھا اس کو جیتا نہیں تھا اور ان کی وجہ سے نہیں جیتا نہیں اور بھی کچھ فیکٹر سے نہیں الیکشن لڑنے والے تکڑے تھے انہوں نے بڑی بھرپور شاندار مہم چلائی بڑا پیسہ خرچ کیا انہوں نے جو دونوں میدوار جو ان کے ووٹ خراب کرتے تھے ان کے حکموں بیٹھ گئے تو پھر جیتنا تو ممکن تھا اس نے سب سے بڑا کنٹرپوشن تو سعید بھلی کا ہے جو بیٹھ گیا جسے نے فارٹی تھری تاوزنڈ ووٹ لیے تھے جب وہ بیٹھ گیا تو چھپن ہزار ووٹ لینا کون سا کام رہ گیا باقی کوئی جو آواز ہی نہیں تھا کہ وہ ہارچ اس کے بعد تو پھر صرف تیرہ ہزار مزید ووٹ ہی چاہیئے تھے افغانستان ہارون شاہب اچھے خبریں تو لیں گے لیکن گلبدین حقمتیار نے جو سرکاری میڈیا کو انٹروی دیا ان کی آواز کتنی دمدار آپ کو محسوس ہی اور کیا سمجھتے انٹرویو کتنا اہمیت کا حامل ہے ان کا دیکھئے افغانستان سے آنے والی سوائے اس کے کہہ کابل ائرپورٹ پر سیچویشن ابھی نہیں ٹھیک ہو رہی ہے ظاہر جو تک ٹائم اور اس کی وجوہات ہیں ساری خبریں اچھی ہیں نمبر ایک حکمتیار نے انٹرویو دیا ہے اور انڈیا کو وارن کیا حکمتیار کا وار کرنا بڑا اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ اب حکمتیار اور طالبان ایک ہی ہیں ان کے انڈرسٹیننگ ہو گئی انہوں نے ان کے حمایت کا اعلان کیا جو بہت اچھا کیا اس تحکام کے لیے ضروری تھا حکمتیار نے ایک اخبار کو انٹرویو دیا ہے کہ آپ نے صوت یونین نے جب حملہ کیا تب بھی ہماری آزادی کے مخالفت کی اور آج بھی آپ نے ہماری آزادی کے مخالفت کی اور آپ جو پاکستان کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے وہ افغانستان کو اس کا میدان بنانے کی کوشش نہ کریں نہ کریں